میرا نوکر ہر وقت اپنی بیوی سے لڑتا رہتا میں ان دونوں کو سمجھانے جاتی تو وہ مجھے چپ کرا دیتا وہ صرف اپنی بیوی کی بات مانتا مجھے بڑا گصہ آتا کیونکہ میرا نوکر بہت خوبصورت تھا اور اس کی بیوی بس صورت تھی میری شادی ہو چکی تھی مگر اب میں اپنے نوکر سے شادی کرنا چاہتی تھی تاکہ اس کی بیوی کی سوطن بن کر اسے سبق سکھا سکو میں اپنے پتے سے طلاق لینے کا ارادہ کر رہی تھی ایک دن میں اپنے نوکر کو اپنے ساتھ ہوتل میں لے گئی اور اس کے بعد جو میں نے اس کے ساتھ کیا وہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے میرا نام دپا ہے یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری سرکاری جوب لگی تھی میں ایک اپنے بڑے سے گھر میں رہتی تھی گھر کے ساتھ مجھے سرونٹ کوئٹر بھی ملتا تھا تاکہ میں اپنا کوئی بھی نوکر رکھوں تو اسے رہنے کے لئے بھی جنگہ دے سکوں اور ایسا ہی ہوا جب میں نے ساحل کو اپنے گھر کے نوکر کے لئے رکھا تو میں نے اسے کہہ دیا کہ تم اپنی فیملی کو بھی یہی لے کر رہنا ساحل بہت خوبصورت انسان تھا اسے دیکھو تو انسان کی بھوک مٹ جاتی پر میں جیسے ہی اسے دیکھتی مجھ سے نظریں چورا لیتا مجھے اس کی یہ بات بڑی بری لگتی تھی مگر میں شادی شدہ تھی میرا پتی بھی ایک سرکاری کام کرتا تھا مگر مجھے کسی مرد کا خود کو یوں نظر انداز کرنا اچھا نہیں لگتا تھا میرے خیال میں میں تو اتنی خوبصورت تھی کی کوئی مجھے نظر انداز ہی نہیں کر سکتا تھا ساحل کے پاس ایسی کون سی پری تھی جس کو دیکھنے کے بعد بھے کسی کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا یہ سوچ مجھے عجیب سی پریشانی میں گرفتار کر چکی تھی ایک دن میں اپنے کمرے میں ہی تھی اور میرا پتی آفیس چلا گیا تھا مجھے اپنے پتی پر شک رہتا کیونکہ وہ کسی سے ملنے جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے فون سے بہت سی لڑکیوں سے باتیں کیا کرتا تھا وہ رات کو اکثر لیٹ آتے اور صبح ہوتے ہی چلے جاتے میں اس بات سے بڑی پریشان ہوتی کیونکہ میرا پتی پہلے تو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا لیکن پھر اس کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا اس لیے آج میں صبح ہوتے ہی آفیس کے لیے نکلنے لگی میرا خیال تھا کہ آج میں اپنے پتی کے آفیس میں جاؤں اور حقیقت پتا کروں پر آج جیسے ہی میں اپنے گھر سے نکلی مجھے سروینٹ کوئیٹر سے کسی کی رونے کی آوازیں آنے لگی میں اپنا سارا مطلب بھول کر سروینٹ کوئیٹر کی طرف دوڑی دیکھو تو صحیح وہاں کیا ہو رہا ہے جیسے ہی میں وہاں پہنچی تو ساحل اپنی بیوی سے لڑ رہا تھا مگر مجھے دیکھ کر چپ ہو گیا اور اپنی بیوی کی تعریف کرنے لگا وہ دونوں میاں بیوی مجھے دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور بولے معاف کر دی جی مالکین ہم لوگ ایسے ہی کرتے رہتے ہیں مگر ہم دونوں میں محبت بھی بہت ہے بس ماف کر دیں آئندہ ایسا نہیں ہوگا مارنے کے بعد بھی وہے بڑی ہسنے والے انداز میں کہہ رہی تھی جبکہ وہے اور اس کی بیوی دونوں سر جھکا کر کھڑے تھے میں نے دیکھا دونوں کے ہاتھ پھلے ہوئے تھے باقی وہے کافی دیر سے کسی بات پر جھگڑا کر رہے تھے میں اس کی بیوی کو سمجھانے لگی تو ساحل کہنے لگا یہ بہت اچھی ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے خیر میں کوئی بات نہیں کی کیونکہ مجھے ان دونوں پر حقین ہو گیا تھا اور مجھے اس کی بیوی سے جلن بھی ہونے لگی تھی کیونکہ ساحل اتنا خوبصورت تھا پر اس کی بیوی معمولی شکل اور صورت کی لڑکی تھی کسی طور پر بھی یہ لڑکی ساحل کے قابل نہیں تھی ایک میرا پتی تھا میری اتنی خوبصورتی کے باوجود بھی بہار کی عورتوں کے چکر میں پڑا رہتا تھا اور ایک ساحل کی بیوی تھی جو معمولی صورت ہو کر بھی اتنی حسین انسان کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی تھی میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ میں ساحل کو اپنا بنا کر رہوں گی اور اس کی بیوی کی سوتن بن کر اسے مجھا تو جرور چکھاؤں گی میرا پتی بھی تو یہی سب کر رہا ہے اور جب عورت اپنے پتی کی بے وفائی کا بدلہ لینے پر آتی ہے تو اپنی حیاء اور عزت کو بھی بھول جاتی ہے میں بھی ایسے ہی کر رہی تھی میں نے ساحل سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی تھی پھر سارا دن ساحل میرے دماغ میں رہا وافسی پر آتے ہوئے میں نے کچھ فل وغیرہ لیے سوچا کہ آج ساحل کے کوائٹر میں بھی کچھ فل دے آؤں گی اس سے جرور وہ میری طرف مڑ کر دیکھے گا یہ تو سوچے گا کہ مالکن مجھ پر کیوں مہربان ہیں میں نے دو ہزار کی فروٹ لیے اور ساحل کو دینے اس کے کوائٹر میں گئی ساحل نے اپنی بیوی سے کہا کہ مالکن سے فل لے لو اور دور سے ہی میرا شکریہ ادا کیا یہ دیکھ کر تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی اگلے دن صبح ہوتے ہی میں نے اس کی بیوی کو اپنے پاس سیوہ کے لیے بلایا یہ وہی حسینہ تھی جس پر ساحل دل و جان سے فدہ تھا میں نے اسے اپنے پاس بلا کر باتیں پوچھنا شروع کی میں نے کہا کیا تمہارا پتی کبھی تمہیں دکھ دیتا ہے وہ بولی کہ نہیں مالکن ایسا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بس کبھی کبھی جان پوچھ کر جھکڑا کرتا ہے اور جب میں رونے لگتی ہوں تو اسی وقت مجھے منع لیتا ہے اور معافی بھی مانگتا ہے اس نے مجھے کبھی بھی دکھ نہیں دیا مجھے ہسانی کی کوشش کرتا ہے میں اس کی بات سن کر جل بھن گئی تھی ایسا بھی کیا ہے تم میں جو وہ تم پر مر مٹا ہے یہ ہی نہیں بتا سکتی پر مجھ میں تو کچھ ہے اسی وجہ سے ساحل میرا دیوانہ ہے میں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا کالی رنگت اور وہ بہت ہی بسورت تھی وہ کہنے لگی ساحل مجھے جو کہتا ہے میں وہی کرتی ہوں ہمارے یہاں پتی کو مالک کی طرح پوچھتے ہیں اور میں نے بھی اپنے پتی کو اپنے دل کا سکون بنا لیا پتی کے لیے ایسا بن جاؤ کہ وہ تم پر نظر ڈالتے ہی خوش ہو جائے میں اس چیز کو دل سے لگایا ہے اور میری زندگی تو سکون سے ہو گئی ہے میں اپنے پتی کے ساتھ اتنی پیار بھری باتیں کرتی ہوں کہ اسے کہیں اور دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا میں نے تو اپنا سر پیٹ لیا تھا اور کہا تم جو بڑی ہی شائرانہ باتیں کرتی ہو تم کہاں تک پڑھی ہو میں نے اسے نیچے دکھانے کے لیے کہا تو وہ کہنے لگی مالکین میری پڑھائی تو کہیں تک بھی نہیں ہے میں تو انپڑ ہوں اس کی بات سن کر میرا تو جیسے دل جل گیا تھا کیا تمہارا پتی کبھی کسی اور عورت کی طرف نہیں دیکھتا میں نے دل کی تسلی کے لیے پوچھا نہیں مالکین کسی اور عورت کی طرف دیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چاہے وہ کتنی پفصورت کیوں نہ ہو اس نے گرور سے اتراتے ہوئے کہا تھا میں نے دل میں کہا کہ میں تمہارے اس گرور کا علاج صرف چند دنوں میں ہی کر دوں گی اور پھر میرے دل میں آگ لگ گئی تھی میں نے کہا کی میں تو تمہاری خوشیوں کو برباد کر کے ہی رہوں گی پر میں بہار سے بہت مسکرہ رہی تھی وہ اپنے گھر چلی گئی اگلے ہی دن میں نے اپنی گاڑی نکالی اور ساحل سے کہا کی میرے ساتھ بہار چلو مجھے ضروری کام ہے کچھ گریب عورتوں کو سلائی مشین دینی ہے دراصل میں ایک انجیو کے ساتھ بھی کام کرتی تھی جو ودوہ اور اناتھو کو سلائی مشین پہنچاتے تھے وہ کپڑا سلائی کر کے دیتی تھی میں نے ساحل سے کہا کی میں سلائی کی بھاری مشین خود نہیں اٹھا سکتی تین مشین تھی جو میں نے الگ الگ گھروں میں دینی تھی تم بھی آ جاؤ گے تو مجھے ہلکا پڑے گا مرد کا ساتھ ہونا ضروری ہے گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے ساحل سے کہا تم تو بڑا ہی کچھے قسم کے مرد ہو میری بات سن کر وہ چوک گیا میں اس کی اکڑ کو پھیس لگانا چاہتی تھی کیا مطلب ہے مالکین میں کچھے قسم کا مرد ہوں آج تک مجھے کسی نے یہ بات نہیں کہی اور میری بیوی تو دیوانی ہے میری وہ ہس کر بولا تو میں نے کہا وہ کیوں نہ ہو دیوانی تمہاری وہ کالی اور تم گوری ہو چٹے ہو تم پر تو کوئی بھی لڑکی فیدہ ہو سکتی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ تمہاری سیوہ کرے یہ سب کہتے ہوئے میں ساحل کو بڑے گور سے دیکھا تھا میری بات سن کر ساحل غصے سے بولا ایسی بات نہیں ہے وہ دنیا کی خوبصورت اور بہترین عورت ہے میں تو اس کے ہوتے کسی اور کی طرف دیکھنا بھی پاپ سمجھتا ہوں مالکین میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں پر میں اپنی بیوی کے بارے میں کوئی بات نہیں سنوں گا اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی پھر میں نے سوچا کہ میں اسے ابھی کوئی بات نہیں کروں گی تین گھروں میں مشین پہنچانے کے بعد کافی تھک گئی تھی میں نے کہا سائل میں تھک گئی ہوں میں ہوتل میں جا کر ذرا کھانا کھانا چاہتی ہوں تم میرے ساتھ چلو میری بات سن کر اس نے صاف انکار کر دیا ماف کرنا مالکین میں کبھی کسی عورت کے ساتھ باہر بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا بیوی کیا سوچے گی ارے وہ کون سا دیکھ رہی ہے میں نے اس کی ہمت بڑھائی نہیں مالکین ہمیں دیکھ نہیں رہی تو کیا ہوا میں اپنی بیوی کا وفادار ہوں اور ہمیشہ رہوں گا اس کی بات سن کر میں نے کہا کیا میں اکیلی جاؤں میں اس کے شرم کو جگانا چاہتی تھی وہ جوش میں آ گیا ٹھیک ہے مالکین آپ میرے ساتھ چلو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لوں گا میں اس کے اس بات پر مسکرائی تھی ہم نے ہوتل میں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اس کی نظریں بلکل نیچے تھی میں نے اس کی یہ نظر دیکھ کر کہا ساحل کیا تم میری طرف بھی دیکھنا پسند نہیں کرو گے کیا میں اتنی بری ہوں میری بات سن کروے دوسری طرف چہرہ فیر کر بولا ایسی بات نہیں ہے مالکین میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں میں نے اس سے کہا کی ساحل میری طرف دیکھو مجھے تمہارا ساتھ چاہیے کیا تم میرا ساتھ دوگے اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا تو مجھے خود پر بصہ آنے لگا تھوڑی دیر بعد ہم گاڑی میں جا کر بیٹھ گئے اس کے چہرے پر عجیب سی بیچینی تھی میں تیز رفتار سے گاڑی چلانے لگی گاڑی چلاتے چلاتے میں نہ جانے کن خیالوں میں کھو گئی تب ساحل نے اچانک چہرہ کر کے میری طرف دیکھا مجھے لگا کی ساحل بس مجھے ایسے ہی دیکھتا رہے پر اس کی نظروں میں تو ڈر تھا سامنے سے آئی گاڑی کی وجہ سے وہ مجھے اشارے کر رہا تھا کہ میں گاڑی دھیان سے چلا ہوں مگر مجھ سے گاڑی رک نہ سکی اور ہم دونوں کی گاڑی رکھ سے جا لگی بس پھر کیا تھا مجھے کوئی ہوش نہیں رہا جب میری آنکھ کھلی تو میں سفید پٹیوں سے جکڑی ہوئی تھی میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو آس پاس کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا میرا دل گھبرا گیا تھا کہیں میں مر تو نہیں گئی پھر میں نے سوچا کہ ضرور کوئی اسپطال ہے اور میرے جسم پر پٹیا بندی ہوئی ہے تب ہی ایک نرس کمرے میں اندر آئی اور بولی کہ آپ کو اس اسپطال میں ایڈمٹ کیا گیا ہے کیونکہ آپ دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا آپ میہ بیوی ہیں کیا نرس نے پوچھا تو میں نے نہیں میں سر ہلا دیا نہیں ہم میہ بیوی نہیں ہیں وہ میرا نوکر ہے میری بات سن کر اس نے سکھ کا سانس لیا اور بولی چلیے شکر ہے میں آپ کے پتی کو فون کر کے بتا دیتی ہوں آپ کا آ کر حال پوچھ لیں آپ ان کا نمبر مجھے بتا دینا اس نے میرے پتی کا نمبر لکھ لیا اور میرے پتی کو بلا لیا مجھے ساحل کا خیال آ گیا تھا کہیں اسے پوچھنا ہو گیا ہو وہ بیچارہ تو میرے ساتھ کام کروانے آیا تھا تھوڑی دیر میں میرے پتی بھی آ گئے تھے انہوں نے مجھے دیکھا بہت افسوس کرنے لگے بولے کہ تم آئندہ گاڑی نہیں چلاوگی مجھے تمہاری بہت فکر ہو رہی ہے تمہارا نمبر بھی لگاتار بن جا رہا تھا اس لیے کی میرا فون ٹوٹ گیا تھا برحال میرے پتی نے کافی ساری باتیں کی اور پھر مجھے گھر لے جانے کے لیے کہنے لگے تو میں نے کہا کہ جب میں صحیح ہو جاؤں گی تو چلوں گی وہ حیران رہ گئے بولے تمہاری طبیت تو بہت بہتر ہے اصلی نقصان تو اسے بیچارے کو ہوا ہے جسے تم اپنے ساتھ لے گئی تھی میں نے ان کے موہ سے ساحل کا ذکر سن کر بیچین ہو گئی کیا ہوا ہے اسے اس بیچارے کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں وہ ایک ٹانگ سے اپھائج ہو گیا ہے چہرے پر بھی کافی زخم آئے ہیں کیونکہ اس نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی تھی لیکن وہ بیچارہ تو اب کسی کام کا نہیں رہا اوپر والا جانے اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ اب رہے گی یا نہیں یہ کہہ کر میرے پتی نے مجھے بستر سے اٹھایا تھا میری ایک زید کی وجہ سے اس بیچارے کی ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی یہی باتیں مجھے پریشان کر رہی تھی ہم لوگ گھر پہنچے تو سب سے زیادہ فکر مجھے ساحل اور اس کی بیوی کی ہو رہی تھی کیونکہ وہ لوگ ہماری ذمہ داری تھے اور اب اس کے پاس کوئی نوکری نہ ہوگی تو کیا کرے گا میرا پتی تو مفت میں لوگوں کو ایک پیسہ بھی نہیں دیتا تھا ساحل کو بھی اس نے رکھا تھا وہ ہمیشہ کام پورا کر لیتا اور کبھی گلتی برداشت نہیں کرتا تھا اس لئے اس سے کام کی امید رکھنا بلکل ہی بیکار تھی خیر ساحل کو گھر لایا گیا اب وہ کافی بہتر ہو چکا تھا پر میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی تقریبا مجھے ایک مہینہ لگا تھا میں پوری طرح سے ٹھیک ہو گئی تو ساحل کے کمرے میں چلی گئی اس کی بیوی اس کے پاس بیٹی تھی میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کی اب وہ پہلے سے بھی زیادہ اپنی پتی کا خیال رکھنے لگی تھی اسے اچھے اچھے کھانے بنا کر کھلا رہی تھی میں نے آج تک اپنے پتی کا سر دبانا تو دور اس کی بات کا بھی صحیح طریقے سے جواب بھی نہیں دیا تھا پر پھر بھی وہ مجھ سے بہت پیار سے پیش آتا تھا شاید ساحل کی عمر کم تھی اس لئے اپنی بیوی کے بارے میں جذباتی تھا مجھے دیکھ کر بولا میری بیوی مجھ سے زیادہ دکھی ہے کیونکہ وہ مجھ سے پیار کرتی ہے میں نے کہا کھالی پیٹ محبت سے نہیں بھرتا اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنا علاج کرواؤ تو مجھ سے طریقے سے بات کیا کرو وہ سر جھکا کر بولا مالکن آپ جو کہیں گی میں وہی کروں گا بس میں اپنی بیوی کے لئے بوجھ نہیں بننا چاہتا تمہیں کرنا کچھ بھی نہیں ہوگا تم تو جانتے ہو میں تمہیں اپنی زندگی میں لانا چاہتی ہوں اگر تم یہی سوچتے ہو کہ تم اسی طریقے سے زندگی گزار لوگے تو یہی تمہاری غلط پہمی ہے تمہارے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی ہے تم لوگ کہاں جاؤ گے میں تمہاری ٹانگ کا علاج تو کروا سکتی ہوں پر اس کی ایک شرط ہے ساحل نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور پوچھا کہ وہ کیا شرط ہے مالکن اس کی بات پر مجھے گصہ آ گیا دوبارہ مالکن مت کہنا مجھے شرط میں تم کو ابھی نہیں بتا سکتی میں یہ کہہ کر اس کے سامنے ایک کاغذ رکھ دیا کہا کی اس پر سائن کرو ساحل نے ڈرتے ڈرتے اس کاغذ پر سائن کر دیئے دراصل وہ ایک شادی کا کاغذ تھا جس میں ساحل نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے سے شادی کرے گا اور چھ مہینے بعد ہی کرے گا کیونکہ اس نے مجھ سے وعدہ کر رکھا تھا اور مجھے اس کام کے لئے بہت بھاری رقم لے رہا تھا ساحل کو نہیں معلوم تھا میں نے بھی اسے تسلیت دی کہا کی تمہارا علاج ضرور ہو جائے گا تم بالکل بھی کسی بات کی فکر نہیں کرنا میں تمہارے لئے بہترین سے بہترین ڈاکٹر لے کر آؤں گی جو تمہارا خیال کر سکے میں ساحل کو پورے طور پر شیشے میں اتارنے کی کوشش کی مگر اس نے میری کسی بھی بات کا صحیح سے جواب نہیں دیا خیر اس وقت وہ بہت مجبور تھا وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ اپنے بچے اور بیوی کا خرچہ سمال سکے اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ اپنی بیوی کے طلاق نامے پر بھی سائن کر چکا ہے یہاں تک کی میں اس کے علاج کے لیے باقاعدہ پیسہ دینا شروع کر دیئے ساحل بھی علاج کرواتا رہا میں خوش تھی کہ تین مہینے بعد اس کی بیوی کی طلاق ہو جائے گی اور ساحل میرا ہو جائے گا پھر میں بھی اپنے پتی کو چھوڑ دوں گی مگر اوپر والے کا شکر تھا کی بیوکوفی اور محبت کی پٹی میری آنکھوں پر پورے طور پر نہیں بندی تھی تین مہینے بعد ساحل جب ٹھیک ہو کر میرے سامنے آیا اس نے ایک ایسی کڑوی بات کہی جسے سن کر وہ میرے دل سے اتر گیا اس نے جو بات کہی تھی میں تو بتا نہیں سکتی لیکن اس کی بیوی کو باہر بھیج دیتی اور پھر میں ساحل کے ساتھ اکیلے رہ جاتی میں اٹھ کر ساحل کے پاس چلی جاتی اور اس کے بہت قریب ہو جاتی ساحل میری نیت کو بھاپ گیا تھا وہ ہمیشہ مجھ سے دور ہونے کی کوشش کرتا مگر اپنی بیماری کی چلتے کچھ نہیں کر پاتا وہ بہت مجبور تھا اور میں اپنی حرکتوں سے باج نہیں آئی تھی بلکہ میں موت کا موت دیکھ کر آئی تھی مگر پھر بھی میں ساحل کے پیچھے لگی ہوئی تھی ساحل کی جگہ اگر کوئی اور مرد ہوتا تو وہ کپ کا پگھل چکا ہوتا مگر ساحل سچا اور اماندار انسان تھا وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا اسے دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا مگر وہ اس وقت مجبور تھا آج جب بلکل ٹھیک ہو چکا تھا اس لئے یہ بات کہہ کر مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا میں اسے ساری زندگی کے لئے جیل بھیجوا سکتی تھی اس پر کوئی الزام لگا کر اسے پولیس سے مرواز سکتی تھی مگر میں ایسا نہیں کیا تھا کیونکہ اس کی بات کا مجھ پر بہت اثر ہوا تھا میں خود ہی قصور وار تھی اس لئے میں خاموش سے اس کی باتیں سنتی رہی کہنے لگا تم جیسی عورت کبھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی اپنے پتی سے خوش بھی نہیں ہوتی چاہے پتی تمہارے لئے اپنی جان ہی کیوں نہ دے دے اور میری بیوی جیسی حسین تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے میں تم سے شادی کرنا چاہتی تھی تم سے کسی غلط چیز کے لئے نہیں کہا تھا میں حسین ہوں خوبصورت ہوں اس میں میرا کیا کسور میرا پتی کم صورت ہے میں تمہیں اپنے پتی کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی پر تم نے تو مجھے بہت ہی گرا ہوا سمجھا لیا مجھے اس کے چھوٹے بچے اور اس کی بیوی کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنے پتی سے کہہ ساحل کی وے حالت کرواتی کی وے ساری زندگی یاد رکھتا پر مجھے اوپر والے کا ڈر بھی آ گیا تھا میں نے سوچا کہ گلتی میری تھی میں اسے وہاں لے کر گئی تھی جہاں اس کی ٹانگیں ٹوٹنے والا ہاسہ ہوا پر یہ بھی تو سچ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے انسان کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے ساحل کی اس بات پر میں آج تک سکون سے سو نہیں پائی مجھے اس کی کڑوی زہریلی باتیں یاد آتی ہیں تم ایک بزارو عورت ہو تم کبھی خوش نہیں ہو سکتی اپنے پتی کو دھوکہ دے سکتی ہو تو مجھے کیوں نہیں اس کے بعد ساحل اپنی بیوی کو لے دوسرے شہر چلا گیا آج اس بات کو سال گزر گیا ہے مجھے اس کی بات سونے نہیں دیتی لیکن اب مجھے سمجھ آ چکا ہے میں اپنے پتی کے سوا کسی دوسرے مرد پر نگاہ تک نہیں ڈالتی مجھے اس کی باتوں نے صدار دیا تھا اور یہ بتا دیا کہ اپنا پتی بس صورت ہو یا خوبصورت بیوی کے لئے سب سے خوبصورت وہی ہوتا ہے